گئی اور کہاں تو جان سے مار دوں گیا نا نہیں یار رشتہ تو نہیں لا رہی تم میرا کیا کہاں میں نے کہا کہیں تم میرے لئے کوئی رشتہ تو نہیں لا رہی نا بابا کی پرسند جتنی سمپل نظر آتی ہے نا جسی سے محبت تو نہیں کر بیٹھتا شاہمیر شبرہ کی سادگی اور خوبصورتی کے آگے دل ہار بیٹھتا ہے لیکن اسے یہ اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی مختلف لڑکی ہے جب اسے فراز کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ یہ ملیحہ کی دوست ہے تو وہ ملیحہ سے اس بارے میں بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے اس کا پتا کرو وہ کہتی ہے کہ شبرہ میری بہت اچھی دوست ہے لیکن وہ کسی بھی امیر لڑکے سے شادی کرنے کو ترجیح نہیں سمجھتی وہ اس کو برا کہتی ہے تو شاہمیر کہتا ہے کہ تم اس سے بات کر کے تو دیکھو تو جب ملیحہ اس سے بات کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم میرے لئے کوئی رشتہ وغیرہ تو نہیں لا رہی لیکن ملیحہ کہے گی کہ ایسا نہیں ہے وہ کہے گی کہ تمہیں میرے باپ کی پسند کا اندازہ تو ہے کہ وہ اتنا سادہ نہیں ہے ملیحہ شاہمیر سے کہے گی کہ تم نے غلط جگہ دل لگا لیا ہے شبرہ بالکل بھی ایسی لڑکی نہیں ہے کہ کسی کے بہکاوے میں آ جائے لیکن شاہمیر تو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہے وہ اب اس کوشش میں ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح شبرہ کے دل کو جیت لیا جائے دوسری طرف سلمان کی بہن نرگس اس کوشش میں ہوگی کہ زہیب کا کسی نہ کسی طرح جوب لگوا دیں لیکن سلمان صاحب اپنے اصولوں کی وجہ سے ایسا بلکل بھی نہیں کرنے والے چاہے اس کے لئے اس کی بیٹی کی زندگی ہی کیوں نہ خراب ہو جائے سکینہ بھی باپ کے اصولوں کے آگے مجبور ہے اور زہیب تو اپنے ماں کی سامنے کافی دبا دبا نظر آتا ہے وہ اپنے ماں کے سامنے بولنے کی جرت بھی نہیں کرتا اسی لئے ابھی ان کا رشتہ کافی کھٹائی میں پڑ رہا ہے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل پر نائے ہیں